بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ آج میں انٹرنیشنل ٹور پہ جا رہا ہوں اور انٹرنیشنل ٹور پہ پہلی دفعہ میں کسی ایسے ملک جا رہا ہوں جہاں پہ پاکستانیوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی ویزہ نہیں ہے الحمدللہ میں نیپال جا رہا ہوں میرے ساتھ ہے مامو جان مامو چھوڑنے جائیں گے مجھے اور ادھر زین بھائی ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ گائز کیا ٹائم ہوئے زین بھائی ایک بچ کے گیارہ منٹ دیکھیں میں نے ممبائل پہ چلیں پھر مدرسر بھائی بھی آ چکے ہیں والیکم السلام زین بھائی اور مامو جو ہیں بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اسلام علیکم چلنجی اللہ دیس پورت والیکم السلام مکرم بھائی بھی آ چکے ہیں جنب الحمدللہ سر آپ چکے ہیں بیٹھیں سر شہر پہنچ چکے ہیں اور شہر جلدی پہنچ چکے ہیں کیونکہ رستے میں ٹرافک بھی نہیں تھی ملک شیک پیئیں گے الحمدللہ جی کلے اور خجور کا شیک آ چکا ہے یہ ہے بات ماشاء میں نے کوکٹیل لیا ہے اس میں انہوں نے مرود ڈالا ہوا اور انہوں نے مرود کے دانے موہ میں آگے سارا سواد انہوں نے خراب دایا ہے نہیں کوئی نہیں ملک شہر پہنچ چکے ہیں ہسی مزاک بھی چل رہا ہے اور سفر بھی الحمدللہ رات کو جو ہے وہ سمجھ لیں کے آدھا رہ جاتا ہے کیونکہ دن میں ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں سارا آپ کہہ رہے ہیں تین بجے تین پانچ پہ آپ پہنچ پہ ہم پہنچ پہ آئے ہیں تینک سو مچ جنب ہولے پار جا رہے ہیں ہم پہنچ تین ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس وقت مجھے چھوڑنے آئے ائرپورٹ بہت شکریہ اللہ حافظ نکلو ٹھیک نہیں نہیں نکلو ٹھیک نیپال جو ہے وہ ہائے رسک پہ ہے نارکوٹیکس کے حوالے سے نا تو پروپر سکین جو ہے وہ کیا گیا ہے فلائب دبائی کی تین سو اٹھتیس ہماری فلائٹ ہے پانچ پنتالیس پہ اڑان بھرے گی یہاں سے پولیو کارڈ کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور پولیو کارڈ اندر سے ہی بن جائے گا بہت زیادہ انتظار کی ہے اس کے بعد پولیو کارڈ کا مسئلہ نکل آیا ہے یہ تھا جی پولیو کارڈ جس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگا ہے الحمدلیلہ جی فائنلی ٹائم آ چکا ہے جہاز پہ بیٹھنے کا آج پروسس جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا تھا سب سے پہلے جو ہے وہ سکیننگ ہوئی ہے نارکوٹکس کی طرف سے پھر وہ مسئلہ ہو گیا پولیو کارڈ کا امیگریشن کا ایشو کافی ٹائم جو ہے وہ لگتی ہے آدھی رات کو آئے تھے باہر دن نکلا ہے الحمدلیلہ جی جہاز میں بیٹھ چکے ہیں ہمارا جہاز جو ہے وہ رنوے کی طرف روان دوائے بندہ پوہا باہر کا موسم کچھ ایسا ہے باہر دھوک جو ہے وہ بہت دیز ہے باہر دھوک جو ہے وہ بہت دیز ہے باہر دھوک جو ہے وہ بہت دیز ہے ابھی نو بجے ہیں اور نیکس فلائٹ جو ہے دبائی سے وہ سباب آ رہا ہے سب سے نیچے والی فلائٹ ہے ہماری کٹمانڈو کے لیے 575 ایف سکس پہ جانے ہم نے الحمدلیلہ جی ایک دفعہ پھر سے دبائی ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں بہت دفعہ یہاں سے ایک نیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ لئی ہیں پر ایسا پہلی دفعہ ہوئے کہ جو نیکس فلائٹ کے لیے گیٹ ہے وہ دو منٹ میں مل گیا بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ ائرپورٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے 11.20 منٹ ہوئے ہیں ہماری فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ 12.15 ہے گیٹ الحمدللہ کھل چکا ہے ایف سکس یہاں پہ مشلہ ہو گیا ہے سب کے سامان کا وزن کیا جا رہا ہے میرے بیک کا انہوں نے وزن نہیں کیا ویسے بھی یہ ساڑھے چھے کلو ہے تو اور میرے پاس کوئی بیک بھی نہیں ہے اپنا جہاز جس پہ جائیں گے ابھی ہماری فلائٹ ہماری جہاز میں رکھا جا رہا ہے سامان جہاز میں رکھا جا رہا ہے دبائی سے کٹھ مانڈ ہو تھا ساڑھے تھی انٹے کی فلائٹ ہے شکریہ 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 چکن بریانی آگئی ہے جی الحمدللہ بریانی تو مزے کی لگ رہی ہے بسم اللہ شکریہ 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 یہ دال بھی بڑی مزے گی ہے بھئی بان میں مکھنہ دال گیا ہے شکریہ شکریہ مٹھا رہا گیا جی بسم اللہ باہر کہلات کچھ اس طرح ہے تقریباً یہاں پہ سے آل کورٹ پاکستان ہے یہاں سے میں گیا تھا دبائی دبائی سے دوبارہ پاکستان آیا ہوں اور اب پاکستان سے پھر جاؤں گا کٹ مانڈو بہت زیادہ سفر پڑ جاتا ہے اگر ڈریکٹ فلائٹ ہوتی تو تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹیں کی فلائٹ ہونے تھی الحمدللہ جی فائنلی ہم پہنچنے والے ہیں باہر بہت اللہ الحمدللہ جی ہم کٹمانڈو پہنچ چکے ہیں انڈین سیٹیزن فارنر ویزا آن آئیوال ٹوریسٹ ویزا انہوں نے واپس بھیج دیا پیچھے کوئی کاؤنٹر ہے وہاں سے ویزا لینا ہے پھر آگیا آنا ہے تو یہاں پہ ویزا جو ہے وہ اپلائی ہوگا بڑا آسان ہے جی وہاں پہ انہوں نے جیسٹر میرا پاسپورٹ سکین کیا اور ڈیٹیل آگئی ہیں کچھ تھوڑی بہت ڈیٹیلز انہوں نے ایڈ کی ہیں پہلی دفعہ اگر آپ آئیں تو آپ کو پیس پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک مہینے کا ویزا میں نے لیا ہے ویزا جو ہے وہ مل چکا ہے کوئی سوال اور جواب نہیں ہے آسانی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے بس آج تقریباً ایک ٹائم میں تین فلائٹس جو ہے وہ اتری تھیں اس وجہ سے رشتہ ٹائم ذرا لگ گیا ہے ابھی سب سے پہلے کرنسی چینج کروائیں گے پھر سم گارڈ کاری دیں گے تاکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ چل سکے تو یہاں سے میں نے ڈالر جو ہے وہ چینج کروائے ہیں تو یہ یہاں کی کرنسی ہے ائرپورٹ سے جب بھی کرنسی ایکسچینج کروائیں تو تھوڑے سے پیسے یہاں سے ایکسچینج کروائے ہیں باقی جب آپ شہر میں جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ چینج کروائیں نپالی کرنسی جو ہے یہبھی روپے آئی ہے یہاں پہ دولر کا ریٹ ہے وہ ایک سو تیس روپے ہے نپالی ایک سو تیس روپے میں ایک ڈالر ہے نیٹ ورک کی یہاں پہ دو کمپنیز ہیں نپال ٹیلی کوم ہیں اور ان سیل ہے تو انسل کی جو سم ہے نا وہ میرے فون میں نہیں چلی ہے اور نیپال والی چلی ہے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے جو ہے وہ ضائع ہوئے ہیں بھائیوں نے بہت کوپریٹ کیا انسل والوں نے پر وہ سم نہیں چل سکتی ہے موبائل کو ری سیٹ کر کے بھی دیکھا سارے معاملات الحمدللہ ابھی میں باہر آ چکا ہوں ائرپورٹ سے ادھر بھائی ہیں یہ ٹیکسی والے یہ ہزار روپے ہم مانگ رہے ہیں مہنگے ہیں بہت زیادہ یہ ٹیکسی لیے جی یہاں سے یہاں پہ آتے ہی جو انسل سم نہیں چلی ہے نا اس کا پیکج لگا تھا نیپالی ایک ہزار کا تو پاکستانی کو اکیس بائیس سو یا تئیس سو بنتے ہوں گے وہ نقصان ہو گیا وہ سم نہیں چلی ہے تو وہ پیسے ضائع ہو گئے تو پھر نیپالی بارہ سو میں نیپال تیلی کوم جو ہے اس کا سم لی ہے وہ چل گیا ہے ہوتل ابھی بائیس سو نیپالی جو ہے وہ لگ گیا سم پہ یہ تھمل کا ایریا جو ہے وہ شروع ہو گیا سب سے فیموس اور ٹوریس پلیس جو ہے وہ یہ والا ہے تھمل ہے سہی ہے اچھا ہی ہے وہ ہماری ٹیکسی چلی گئی ہے اور یہاں پہ یاسین ہوتل این ریسٹورنٹ ہے کھانا کھائیں گے یہاں سے حلال ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ دال بات جو ہے سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے یعنی کہ دال چاول دال بات مطلب دال چاول تو یہاں پہ بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں آج ہم بھی کھائی کریں گے دال میں پانی جہاں پہ بہت زیادہ ہے دال بہت کم نظر آئی ہے بسم اللہ الرحمہ 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 اور یہ پھر میں نے چنے کی دال بنگوائی ہے اور یہاں پہ سبز میرچے اور پیاز ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمہ میرمی ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہوتل چکے ہیں روم میں پہنچ چکے ہیں اسی کو مینوالی آن کی ہے یہ ہمارا آج کا روم ہے یہاں پہ جناب آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام پوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے کرم فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرز اور مرز سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرتی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ